مزورم نیشنل فرینک انہوں نے باقی راجیوں سے آپ کو کانگرس کے باہر کر دیا نورتھ اس کے راجیوں سے اور آپ کو تاں نورتھ اس ڈیموکرٹک الائنس یہ بنا تھا آپ کو باقی بی جے پی بی جے پی نے بنایا تھا آپ کو باقی جتنے ریجنل پارٹی سے نورتھ اس ان کے ساتھ کیسے کانگرس اور سلطات باہر کی جائے حالکہ سٹیٹ الیکشن ہے ایم این ایف کے ساتھ ان کا کوئی اپنا سمیقرہ نہیں لیکن وہ لوگ جانتے ہیں جو وہاں کی جو خبریں آتی ہیں کہ ایک چپ چاپ والا دونوں کے بیچ میں بنا باہر ہے کہ اگر کچھ سیٹس اوپر نیچے ہوتی ہے تو ہم دونوں ساتھیں مل کر سرکار بنا لیں گے اب پیچھے پی بیگنوڈ سرکار میں انٹریٹ کرنے چاہتی ہے ویسے بتا دیں بی جے پی کے آج تک ایک بھی آپ کو وہاں پہ ودایق نہیں بنے اور پیچھلی بار جہاں تیرہ کانگڈ اتار تھا تو دیکھنا ہوگا کیا پرنیم آج ہم بات کرنے ہیں ایزاول ویسٹری سیٹ کا جی ہاں ایزاول ویسٹری بڑا ہی ہائی پروفائل سیٹ ہے ایم این ایف کے سب سے بڑے لیڈر آپ کو ون لال زاؤنا وہاں سے آپ کو کھڑے ہیں اور لگتار دو بار وہ جیت چکے ہیں اور پہلے لوگ سبھا کے بھی میمبر رہ چکے ہیں آپ بتا دیں لوگ سبھا کی ماتر ایک ہی سیٹ ہے میزورم سے اور لوگ سبھا ہو سکتی ہے آسان سے جیت ہو سکتی ہے آپ کو ون لال زاؤنا بڑے لیڈر ہے ایم این ایف کے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کانگریس کو ہرائے تھا دوزار تیرہ میں اور شاہدنار ان کی جیت رہی تھی تو اس بار جو دیکھنا ہوگا کیا ایم این ایف میں پھر سے وہ جادو کر پائیں گے ون لال زاؤنا اور کیا دیکھنا ہوگا ایم این ایف کی جو سرکار آپ جان رہے ہیں ہوں منسٹر چھوڑ کر آگے کانگریس سے آپ کو ایم ایف میں تو ان کا کانفیڈنس بڑھا ہوا ہے اور پہلے بھی ایک ہیلتھ منسٹر چھوڑ کر کانگریس سے آپ کو بی جی پی میں جا چکے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ چنانپ کے پرنیام کے بعد کیا ہوتا ہے کیا ایم ای ایف کو صاف صاف سرکار ملی کیونکہ ان کی جو اور لیڈر ہے وہ بار بار کہتے کہ ہمیں تو پون بہمت ملنے والا ہے آسان سے جیت ہونے والی ہے اور اس بار کانگریس سے